اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں آزادی مارچ کے شرکا سے شہباز شریف مخاطب ہے ایک جلیل القدر عالم دین ہے میں ان کو دل کی ادھا گرائیوں سے اس عظیم و شان آزادی مارچ لیڈ کرنے پر اور آج یہ ایک سمندر عوام کا پول پاکستان میں یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع ہیں میں حضرت مولانا کو دل کی ادھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی تبدیلی اب آئی ہے اور عمران خان نیازی آپ نے کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے آج میرے بھدرگوں بھائیوں اور میری بہنوں آج سوا سال بعد پورے پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نیا پاکستان بہتر ہے کہ پرانا پاکستان بہتر تھا پرانے پاکستان میں میرے قائد نواز شریف کی قیادت میں ہستانوں میں مفت دوایاں غریب اور نادار لوگوں کو ملتی تھی آج دوایاں ان سے چھیننی گئی ہیں اور وہ لوگ ایڈیا رگر رگر کے وہ موت کے موغ ان کو دھکینا جا رہا ہے میرے بھدرگوں بھائیوں کیا وہ پاکستان بہتر تھا جب نواز شریف کی قیادت پہ دینگی کا خاتمہ کیا گیا اور آج کئی سال کے بعد تجربہ اور ڈاکٹرز نرسیں اور انتظامیہ کی بھرپور ٹریننگ کے باوجود اس سال پچاس ہزار لوگ دینگی بارس سے بیمار ہوئے سینکو اللہ کو پیارے ہو گئے مگر امران خان نیازی کہیں نظر نہیں آیا اور وہ نواز شریف کو اور مجھے دینگی برادران کہتا تھا میرے بزرگو بھائی اور بہنوں جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان جذبات پہ مغلوب ہو جاتا ہے اور رانگ دیکھ کھڑے ہو جاتے ہیں دن رات ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والا امران خان نیازی ان سے قوم آج پوچھتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں کینچر کے مریضوں کے لیے مفت دوائیاں دی جاتی تھی آج ان کو چھین لیا گیا کیا میرے بھدرگو میرے بھائیو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی عمل ہو سکتا تھا میرے بھدرگو بھائیو اور بہنوں آج طالب علموں سے وظیفے چھین لیا گئے روزگار ختم ہو گیا کاروگار ختم ہو گیا مزدور بے روزگار ہو گیا روٹی دو روپے سے پندرہ روپے تک جا پہنچی دکاندار کی دکان بند ہو گئی اور سرمایہ کار وہ اس کا سرمایہ ختم ہو گیا ڈاکٹر سراپا اتجاج ہیں نرسے سراپا اتجاج ہیں یتیم اور بیوہ آسبانوں کی طرف اٹھا کر جھولیوں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں میرے بھدرگو بھائیو اور بہنوں سبا سال میں بائیس کوئیوان کی چیغیں نکل گئی ہیں آج دن آگے آئے کہ عمران خان کی چیغیں نکلنی چاہیے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر وہ نظام آنا چاہیے کہ جہاں پر ایک ہی سب پر کھڑے ہو گئے یوں محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بدہ نواز میرے بھدرگو بھائیو اور بہنوں آج وقت آگیا ہے کہ ہمیں اس جانی حکومت سے جان چھوڑانی چاہیے اور جب تک ہم عمران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور تا وقت ہم دن رات حضرت مولانا کی دعا ان کی بہنت ان کی کاوش اور ان کی دلیلی کو میں سلام کرتا ہوں میرے بھدرگو بھائیو اور بہنوں پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت آج دم توڑ گئی ہے وہ دور یاد کرو نواز شریف کے زمانے میں کہ مہنگائی اپنی نچلی ترین صدا پہ آگئی تھی آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر ہی ہے میں یہاں پر معاشیات کی تکنی کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان نیازی وہ ایک کروڑ نوکریاں تو بڑی دور کی بات ہے تم نے تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے وہ پچاس لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے آج سوہ سال بعد پچاس لاکھ گھروں میں دس بارہ لاکھ گھر بن جانے چاہیے تھے تم نے تو لوگوں کی چھت سندھی ہے آج ایک کمبا چھے افراد کا اس کو اپنا تن اس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ نواز شریف کی قیادت پہ پی کے ایل آئی جو کہ اس خطے کا شہکار ہسپتال بنایا گیا جہاں پر جگر اور گردے کے ٹرانسپرانٹ ہونا شروع ہو گئے تھے دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں مگر امنان خان نیازی کا خصہ امنان خان نیازی کی نفرت عوام کے خلاف انتقام عوام کے خلاف کہ اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا اور وہ ڈاکٹر سید اختر جو ایک فرشتہ صفت انسان اور ایسے کئی ڈاکٹر جو وہاں پر آئے تھے اور وہاں پر جگر کا ٹرانسپلانٹ گردوں کا ٹرانسپلانٹ مفت ہوتا تھا جس کے لیے میں نے خود پنجاب پہ پچھلے دس سالوں میں اربوں کوروں اربوں روپے خرچے غریب اور نادار لوگوں کے لیے کہ ان کو ہندوستان اور چین بجھویا ان کے جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کا یہاں پر مفت علاج ہونا شروع ہو گیا تھا مگر شوم یہ کس پر دیکھیں کہ یہ عمران خان نیازی کہ آتے ہی یہ ہسپتال بھی بند ہو گیا خدا جانتا ہے کہ کینسر اس نے بنایا تھا مجھے پانچ سال ان کی کی پی کے میں پی ٹی آئی کی کاروائی سے اچھی طرح آگائی تھی کہ کی پی کے کو تباہ کر دیا لیکن مجھے لیکن مجھے ایک شکتہ زون تھا کہ یہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا لیکن نہ اس کا دل ہے پتھر کا دل ہے مغرور ہے اور ایروگنٹ ہے یہاں پر بھیجا خالی ہے کیا ہے بھیجا کیا ہے آواز بھیجا کیا ہے بھیجا کیا ہے اور مجھے رش کہتا ہے مجھے رش کہتا ہے کہ پاکستان کے مقدر اداروں نے اور آج یہاں دماغ خالی ہے بھیجا نہیں ہے اور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے جادو ٹونے سے اور پھونکے مار کر تیناتی ہو رہی ہے کسی وزیر کی کسی مشیر کی مجھے جو خطرہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی جو جادو ٹونے کے ذریعے لادہ چاہتا ہے چاہتا تھا پاکستان کی سب سے بڑی بربادی بن گئی ہے میں خدا بزرگو برطر کو گواہ پنا کر کہتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں میں نے بہتر سال میں اس سے بدفرین پاکستان کی صورتحال نہیں دیکھی اور یہ آج یہ آج ٹھاٹے مارتا و سمندر آپ کو گواہ پنا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو یہ مزددہ بزرگو کے ساتھ مل کر ہم چھے مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے وگر نہ میرا نام امنان نیازی رکھ دے میرا بزرگو بھائی اور بہنوں آج آج یہ اس تحریک کا پہلا حصہ ہے اور ہم نے اس تحریک کو آگے پڑھانا ہے اس لیے کہ جو شخص جو شخص جس کا نہ بھیجا ہو نہ دباغ ہو نہ مشورہ کرے اور محرور ہو ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر بتمیزی سے بات کرے اس کے باوجود بھی اگر مقدر ادارے پاکستان کی بہترین کے لیے انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا کہ شاید پاکستان آگے پھلے مجھے اس کے اوپر رش کہتا ہے کہ کاش جتنی سپورٹ جتنی مدد جتنی گائیڈنس اس خالی چیمبر والے امران نیازی کو اداروں نے دی اگر اگر ہمیں دس پرچنٹ ملی ہوتی تو مولانا کے ساتھ بل کر متحدد اپسیشن کے ساتھ بل کر ہم پاکستان کو سپٹ ٹکی تا لیکن ملی پاکستان تو آپ نے شروع کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو میں آگ لگا دوں گا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ شہواز شریف یہ سب چکیا پاکستان نے ناپاک کوشش کی اور ہماری افواج پاکستان نے ائر فورس سے موت اور جواب دیا تو ہمیں سپیکر نے کہا کہ آئیں کشمیر کوفر بریفنگ ہوگی وزیر آزم آئیں گے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے اس لیے کے بعد پاکستان کی تھی کشمیر کوفر ہم جب ایک ہے پشاہ پرسلی کے کراچی تک سب اکسلافات کو ختم کر کے کشمیر کی ازادی کے لیے جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جو کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے جو کشمیری بہنوں اور ماں بچوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم جائیں گے اتنا مغرور آدمی کے وہاں پر نہیں آیا سپہ سلار پاکستان کے وہ تشریف لائے انہوں نے بریفنگ بھی یہ شخص نہیں آیا مجھے بتاؤ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جو سعودی عرب اور ایران میں صلاح کرانے کی کوشش شخص کر رہا ہے پاکستان میں لڑائی ڈالی ہے پاکستان دو گلاپن ہے میں یہاں پر اسلام آباد میں پیچھے پارلمنٹ ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلمنٹ کے اندر تبدیلی پارلمنٹ کا آئینی حق ہے پارلمنٹ کے اندر تبدیلی پارلمنٹ کا آئینی حق ہے اور اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ چند مہینے اور عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر قابض رہا تو پھر اللہ نہ کرے میرے موں میں حق کہ پھر اب پشتاوے کیا ہو جب چڑیاں چھپ گئی کھیوت اس نے آج یہ ازادی مارچ اس بات کی پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ تبدیلی وہ نہیں تھی تبدیلی یہ ہے تبدیلی آئے گی جاتو دفن ہوگا جھوٹ دفن ہوگا غرور دفن ہوگا اور مہور دفن ہوگا اور یوزن دفن ہوگا پاکستان میں اللہ کی حق ہوگی پاکستان کے اندر اسلامی رفائی مملکت بنے گی نواز شریف کی قیادت میں ہم انشاء اللہ پاکستان کو پھر دوارہ بنائیں گے اور آخر میں پھر کہتا ہوں کہ چھے مہینے میں اگر ہم نے مل کے سب میں معیشت کو دن رات بننس کر پاؤں پہ کھیا کرنی کی پوری کوشش کریں گے نہ کیا تو پیرا نام شباد شریف نہیں پھر بنائے نیازی دہ دینا پاکستان پاکستان قائد آزم مولونا فضل ارمان نواز شریف آپ کیا کہہ رہے ہیں سننے میں نہیں آرہا کیا